موسیقی خادین وزراد آج سوپر اوبر میں واقعی ایک سوپر سٹار آ رہا ہے جس نے پڑوس میں جا کے انہی کی ہوم گراؤنڈ میں انہی کے سنگرز بلکہ میگر سنگرز کو کلین سویپ کر دیا گئی ہیروز کا سٹارڈم ان کی عواز کا مکروز ہے خادین وزراد کہتے ہیں کہ دنیا کا کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن تھا لیکن سب کانٹیننٹ کا کنگ آف پاپ صرف ایک ہی ہے The one and only عاطف اشلا آتف اسلام دوری گیٹ تو تسی انٹری ماری ہے کالا جوڑا پائے میری فرمیش تھے کیا پیارے لگ رہے ہیں اے دسو کیا کھائیں گے گول بوٹی کلے جی پوٹا کلے جی چامپا نیاریاں کی کھاؤ گے میں دس منٹ ہوگا ہوں نے کافی منگی سے آلی تک آئی نہیں ہے اے بے اے بے آہوڑا دی بیسے تو آپ کی سپیڈ ہانگ کانگ سوپر سکس والی ہے آج کیا کریں گے ٹی ٹوینٹی یا ٹی ٹین دونوں کیل لیں گے ہاں ہاں very nice آپ نے بڑے بڑے سوئمبر اور کرک شیطروں کا سامنا کیا ہے لیکن آج پہلے ٹاوس ہوگا یا بیٹنگ کریں گے یا بولنگ آجی عالم پر آجی آکی ٹاوس کرتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں آپ باچھا سلامت ہو لگ رہے ہیں کہ تُو مالشی ہے گا کنوں نکال رہے ہیں سر ہیڈ لیں گے ٹیل ٹیل چالیا چالیا چلی اچھا ایک سپیشل کرسی ایس جی سپیشل کرسی بیٹھے 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 اچھا خوش و خیرت ملہوز خات رہے اصلی بادشاہ آج تخت پر آ گئے ہیں اور مجھ جیسا دونمری بادشاہ ایکسپود ہو چکا ہے تو یہ ٹول چون نہیں گے اے ٹول میں جاندے اس ویرے چار وجے ہاں میں سہری جی گاؤنیاں دیئے آتے فسلم جو دا بائی آپ کی بہت پیڑی فین ہے وہ آپ کے ہر وقت ہر لمحاق سونگ سنتی رہتی تھی ایک بار جب ہم نے آپ کا گانا سنا تو باخورہ ہم بھی آپ کے فین ہو گئے مجھے ترسل آگا جہاں ترسل پتہ نہیں کئی رونا لی کئی گلسی رونے والی کونسی بات تھی جو دا بائی تھی نا رونے والی بات تو یہ ہے کہ جو دا بائی کی خوابگاہ میں ہماری گائی ہوئی کیسٹوں کی بجائے آتے فسلم کی ٹاپ سیڈیز نکل آئیں ہیں آتے فہم نے پوری دنیا میں پرفارم کیا ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ جب ہوتا ہے تو ہمارے پلیئرز کی اکثر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی آپ نے آشا بھوسلے عدت نارائن الکہ یاگنے کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے پریشر لیا ہے نہیں ریسپیکٹ کیا اور پریشر تو لینے کا نہیں فائدہ ہی نہیں چیل آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس پر پریشر لینے والی کو بات ہی نہیں ہے کیا بات ہے آئیے آتف آئیے سوپر آور شروع کرتے ہیں آرے آتف آپ کے گانے سنا کے لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرتے ہیں اگر سب کانٹینینٹ کے لڑکے آپ کو روائلٹی دیں تو کیا پاکستان کا کرزہ اتر جائے گا آہا میرا خیالہ بہت زیادہ کرزہ ہے اتنا نہیں اتر سکتا لیکن ہاں دوگوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں آہا نہیں ایک دو کس تے تو اتر سکتی ہے ایم ایک فائدہ گو نہیں آئے غلطے صحیح کہیں ایک دو تے آلے بھی لاتریان ہیں مگر ایک لاتریتی اگلی چار جاندی ہے وہی نا یہ بتائیں کہ آپ کی فیس بڑھانے کا کرائیٹیریا کیا ہے ڈالر اتے جاندے یا ہٹ گانا اوپر جاتا ہے بڑا ہی مشکل سوال ہے پر میرا خیال ہے جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو اچھا ڈالر کے ساتھ آپ بھی ایسا اچھے یہی الزام تو ٹرانسپورٹر پہ بھی لگتا ہے یہی الزام تو ہمارے بینکر پہ بھی لگتا ہے یہی الزام تو ہمارے گوشت والوں پہ بھی لگتا ہے ڈالر اٹے جاندے سارے ہیں دے ریٹ اٹے جاندے ہیں اتے اسے کیوں کرتا ہے دیکھو میں انہوں ہڑتالتے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میرا برادری میرا ساتھ نہیں دے گی ای ایہی ایہ یہ کہی اپنی جنگ آپ لڑے ایہی اپنے ہڑے اچھا یہ ہوا ہے ہوتا رہے گا یہ چلتا آرہا ہے سدیوں سے ہوتا رہے گا ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے آپ کو پتا لگ جاتا ہے یا بھا بھی کہتی ہیں آتیس اٹھیں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے نہیں وہ جب مجھے کہتی ہے کہ مجھے ایک برکن چاہیے تو جب میں اس کا ریٹ پوچھتا تو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے عالم پرنا آپ کو پتا ہے برکن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے در کرشی دا چھوٹا برا برکن ایک بہت بہت مہنگا بیگ ہے اے والا نہیں جڑت اسی جمعے رات میں شاپریش گوش پاہ کے لے آگے جانے والا بیگ نہیں آگے جیسے عمران خان صاحب اپنے ساڑھے تین سال ٹنیور میں اسیمبلی میں بہت ہی کم گئے تھے اسی طرح آپ میڈیا میں بہت کم جاتے ہیں اے خان صاحب دیتے تاڑی شاگردی تے نہیں چال دی پی میڈیا میں میں جاتا ہوں بلکل جاتا ہوں فانس کے ساتھ تو انٹریکشن کرتا ہوں لیکن بس مجھے یہ لگتا کہ مجھے لگتا کہ بار بار دکھنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا یا ٹھیک نہیں ہوتا بار بار بکنا اچھا نہیں لگتا کیا منٹو ہی لگے ہیں مگر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہر چیز لوگ اپنی دکھاتے ہیں اے میرے تکیا اے میرے جوتے اے میرے کپڑے آپ بالکل ہی غائب ہیں مجھے تو اس بات سے بھی اتراز نہیں ہوتا کہ میں اپنے کپڑے ریپیٹ کر لیتا ہوں بکوز منت دی کمائی ہے یا خریدیے آپ پہ خریدیے کرایا دے تنیل آہ تو جوڑا پر سے پہن سکتے کیوں نہیں میزک کے محاض پر اور سب سے بڑا سورما کائلانے پر یہ جلال اتین اکبر اپنے انداز میں آپ کو خیراج تحسین پش کریں گے ساہدن لو ٹک ٹٹ ٹپ جب گارمنٹ گارمنٹ کرتی ہے مشکل فیصلے تب گاڑیوں 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 میں پیٹرال نہ ڈلے مک گئی تن خواہی ساری میری آجا چونکچ بیکے کریے بلدیاں گٹنا ہے کرانگے نال گال کہنے کے کیوں نے ٹھیک دجھے نو وزان کے بلدیاں گٹنا ہے کرانگے گرمیچ بین کے ہاتھ والی پکھی نو ہلا کے ستائیں میں نوں نہ درائیں میں نوں نہ فیول پرائز ایڈجسٹ میٹ پا کے بلدیاں گٹنا ہے کرانگے نال گال کہنے کے یونٹک دجھے نو ریسان کے موسیقی 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 گوھر سے دیکھیں یہ انیس لاکھ اور کچھ روپے ہیں ساڑھی تھے رات میں بتیوی دیروں تھی بل دی جسی کی ٹرانسفورمنٹ لوائے نے کی دوایا کا انی لاکھ بل بلا آگیا بطنین انہیں اسمانی بجلیوی ساڑھے کھانتے ہی پاتی اللہ رحم کرے جی جی باہش سلامت بیٹھے بیٹھے ہیں شکریہ آپ کی درد ہمیں محسوس ہوئی ہے آتف آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ خانہ کعبہ میں ازان دیتے ہیں کیا یہ خواہش پوری ہوئی ابھی تک تو نہیں ہوئی لیکن میں بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ایک نائک دن ضرور ہوگی اور جتنا بھی میں گناہگار انسان ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک نائک دن سنی جائے گی آپ سے پہلے میندی حسن صاحب اور سابری برادران کو یہ سعادت نصیب ہوئی سبردست لوگیں میں کیا کہہ ستا ہوں وہ تو کمپیرزن ہی نہیں ہے لیکن بس یہ ایک خواہش ہے سابری برادران کے آپ نے ایک قوالی ریڈو کی مارڈن وائلڈ کو انٹریڈیوز پھر سے آپ نے کروائی یہ کہاں سے انسپریشن آئی والد صاحب سکول چھوڑنے سے پہلے لگا دیا کرتے تھے پی ٹی وی پہ تو ہمیں نہیں اس وقت سمجھاتی تھی بیکز بھی ورکیڈز تو بس کہہ لیں کہ بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ پڑے تو وہ پڑھ دی اور وہ بڑا سعادت مند ہوں کہ مطلب میرے حصے میں وہ کسی طریقے سے کلام آ گیا حالانکہ اگر آپ خود آج بھی جب میں اوریجنل سنتا ہوں تو اس کی کیا ہی بات ہے مجھے تو وہ سن کے بہت مزا آتا ہے ہاں یوت کو انٹریڈیوز کرانے میں شاید میں کوئی وسیلہ بن گیا ہوں یا کوئی میرے تھوئے انٹریڈیوز ہو گیا ہوں لیکن جو ان لوگوں کی بات تھی وہ انہوں نے جو کیا وہ میں نہیں کر سکتا کیا خوبصورت بات کیا اور واقعی یہ خوبصورت بات ایک بڑا انسان ہی کر سکتا ہے جو اپنے بڑوں کو کریڈٹ دے اگر آپ اجازتیں میں آپ کے پاس آکے بیٹھ کے اگلے دو تین سوال کرنا چاہتا ہوں بشک میں تھا نوڑنا ہے بالی ووڈ کے اندر دو میزائل مارے گئے ایک راحت میزائل اور ایک عاطف میزائل اور انہوں نے واقعی تہلکہ مچا دیا پھر وہاں کے میوزک سائنس دانوں نے سوچا کہ ایسی بھی اریجیت میزائل بنانے ہیں کیا خیال ہے یہ تجربہ کتنا سکسیسفل رہا مجھے تو بڑا مزہ ہے ادھر کام کر کے اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر کے اور آج بھی اس چیز کی اگنالجمنٹ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ٹویٹر سے آ جاتی ہے یا کوئی آرٹس وہاں کے ہم اپنے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اریجیت نے تو کانسٹ میں بھی کہا بالکل تو وہ اس کا بڑا پن ہے وہ ہی لائکس می میوزک اور کچھ گانے سنائے گا گاتہ بھی ہے وہ سٹیج پہ جیسے کہ پالاش منچل جو ہے وہ جو سلک روٹ سے تھی یا نہیں کسی اور بینڈ سے تھی ماہی ریجن کا گانا تھا انہوں نے بھی ریسنلی ایک کوئی ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان پندرہ سالوں میں ہم لوگ کوئی آتف جیسا ٹیلنٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکے کہ ہمیں آتف کی ضرورت پڑی تھی اور اس کی ویسے آج بھی لوگ جو ہے وہ گٹار جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں سو ای ٹھنک ایٹس ویئی کائن اف دم از ویل وہ لوگ اس چیز کو سراتے بھی ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹیلنٹ کی جو ہے وہ ادھر کمی ہے یا ادھر کمی ہے ہم لوگوں نے بہت وہاں کام کیا ہے اب یہ اور سب سے زیادہ کام آپ نے اور راحت نے دونوں نے بے شک اور پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ نصیب میں تھا اور یہ ہمارے اس میں تھا اختیار میں بالکل نہیں تھا ہم لوگ گئے وہاں پہ ہم نے گایا بس ہٹ ہو گئے بس ہٹ نہیں ہوئے بس ہٹ کے بعد امپیکٹ ابھی تک چھوڑا ہوئے وہ پھر اللہ کی کرنی ہے وہ اللہ کی کرنی ہے وہ جسے دے وہ جسے عطا کریں پاکستان میں میوزک انڈرسٹری کا تو اب یہ حال ہے کہ واقعی اول یا نیو سنگرز کے پاس صرف ایک پلیٹ فارم رہ گیا وہ ہے خان صاحب کا کنٹینر تو میوزک اس ڈاؤن فال پہ آپ کیا کہیں گے کچھ آب ہی رہے ہیں نئے لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کام ہاں اتنے بڑے لیول پہ نہیں کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ ابھی ملک ہی نہیں ٹھیک ہے کھانے کو پیسے نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہم میوزک بنا کے کیا کر لے گا لیکن میوزک سے ایسی چینجز آئی مہین ہیں پولیٹیکل ہو یا سپیریچول میوزک تو وہاں ہوتا ہے ہاں یہ ویسے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے مادم جی نے جو کیا ہے میوزک کے ساتھ جب وار تھی شاید آج کل کے آرٹسٹ میں دمشم نہیں ہے کہ وہ ریولیشن لات سکیں کسی طریقے سے آپ کسی کوئی بھی ایکسپلسٹ سی بات کرتے ہیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے اے کی تو وہ آپ جب دل کی بات کہہ نہیں سکتے بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے آتف آپ ابھی میڈم نو جہاں کی بات کرے تھے اور جو بٹ ہیں وہ ان کے نواسے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں جو سنگر برادری ہے وہ احمد علی بٹ کو ان کے نواسے ہونے کے دس نمبر دیں گی یاد فون ذرا پڑھانا میں ذرا پوچھنا کیسے ہیں میری بٹی دلتے نے پوچھنا لگا میں ازام ذرا انہوں نے پاتا رکھا میں ازام ذرا نہ انہوں نے پاتا رکھا یہ میں آپ کو بتا دوں آتف کی بیگم اور میری بیگم بہت اچھی دوست ہیں اور اکثر ایسی ایسی مجھے باتیں بتا لگتی ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا میں کہا ہم ہمارے سے زیادہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں وہ تو خیر کیا کہہ سکتا ہوں اے دوے ہزمن بیٹھے ہیں ایس رکھ رکھے جی بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیا خیال احمد بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کبھی غلط کہہ نہیں سکتی بلکل بلکل آگے شو بڑھائیں بلکل با خدا آج پتہ چل گیا سپر آور میں جیسے میں جودہ بائک تابیدار ہوں آپ بھی تابیدار ہی نکلے ہیں تابیدار ہوتے تا ہی ہے بیٹھے والی تا آپ کو راحت فتیلی خان صاحب کو میگا سٹار بنانے میں بولی وڈ کی کتنی کانٹریبیشن ہے سب سے پہلے کانٹریبیشن یہاں کی ہے مجھے راحت صاحب کا نہیں پتا میری آلوم جو تھی وہ یہاں پہلے ریلیز ہوئی تھی پہلے یہاں آئی تھی یہاں پہ آدھت ہیٹ ہوا تھا وہ لمحے ہیٹ ہوا تھا پھر مہشوٹ صاحب نے وہاں ملایا تھا اور جب وہاں گئے تھے تو اس کے بعد افکورس ان کا میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور لوگوں تک ان کی ریچ ہے تو بولی وڈ میں بہت زیادہ ایک لہر سی آگئی تھی اور اس ٹیلنٹ کو جو مارکٹ کیا تھا یہ واقعی ان پہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ٹھیک طریقے سے مارکٹ کیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا تھا یعنی کہ آج بھی اگر فیجی میں مجھے کوئی سن رہا ہوگا تو اس کا ریسپونسیبل جو ہے وہ بولی وڈ کو ہی ایک آن میں ان کا میڈیا ہے آپ کے اور راحت کے بعد لگتا ہے انڈیا نے اپنے دریاؤں کے بعد سٹارڈم پہ بھی ڈیم لگا دی ہیں گلے نہیں جیئے کہ جنہوں اللہ رکھے انہوں کو ہنچکے تے دو جی گلے ہی ہے کہ سٹارڈم دے ہوتے کدھی بند نہیں پیسہ روک نہیں سکتے آپسو آپ نہیں روک سکتے واقعی جی ڈیم دے ڈیم فول ہی بن گیا مگر آپ اور راحت سوشل میڈیا سے پہلے ہٹ ہوئے تھے کہ تانے دے ڈیم اندھی لوڈ ہی نہیں گئی you don't give a ڈیم ڈیم آہاں ڈیم سے یاد آیا آتے بھائی گھڑی دے کر بتا نا کیا ڈیم ہو ہے آلیلی تو انہوں مطلب گھڑیاں دا چھو گیا ہے عمر دیکھو بندہ خیال کر لنگا ہے آدیا نصیبانال تھوڑا سا گاہ کے بھی نا ہے آئے آدیا نصیبانال اے گھڑیاں آدیا نصیبانال اے گھڑیاں تیرے تیرے نو سجایا لالا پل چھڑیاں تیرے تیرے نو سجایا لالا پل کلیاں آہاں دوش مات یا کی بی کلو بھیل پھڑ کے لیے تیرے 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 ت بڑا فین ہے جی ہم بہت بڑا میوزک ڈیریکٹر بڑا مہنگا میوزک ڈیریکٹر ہم کو بک کرنے کے لیے دو سال پہلے سائی دینا پڑتی دو سال توسی میوزک ڈیٹر ہے کہ تانسائی دینی پڑتی ہے ہلا خسرا سترا اچھا آپ یوں گرے اپنی کوئی مشہور کمپوزیشن تو سنائیں انڈرڈی مارگوٹر نے نناڈے میں چناتی میرا اسسیسٹنٹ یہ واقف اسلم واقف اسلم وہاں نے آفت نہیں کیا دیا وہی ویڑا آپ آفت وہی ہے جو آپ نے بولا اچھا ٹھیک لیکن میں نے جانبوچ کے نہیں بولا واقف سنو بکی پیگی چن تھارے آن دی لو بکی پیگی چن تھارے آن دی لو تو اجے وینا جمپا چپا جمپا جمپا تو اجے وینا ایو سجنا تاڈا دا 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 بکی پیگی چن تھارے آن دی لو بکی پیگی چن تھارے آن دی لو کی بنا بیٹھا میش dólares ویناٹ کی گھنے اکسکیوز می یہ ماسٹر ابدұللہ کی گھرے مجی لو ساتھ پہ گاپی چن ہے انڈر ارباتڈرن کو ویناٹ کے معافی کر incremental صاحب کی اbest ress這是 اين آئی یہ گانا بھی مشکوک ہو گیا اب میرا وہ گانا سناو جو ابھی تک Suz turmeric bags جنجریہ پہنا دو بندیا بی چمکا دو چانجریہ پہنا دو بندیا بی چمکا دو کینائے ایرے اترے دا ایدے مطھے اوتے لکھا دو چانجریہ پہنا دو بندیا بی چمکا دو پتہ تنکاسی شوک ہی نہیں کرنی ایڈا بڈا نا رکھ رہے ہیں تو تمہیں اس گلدہ نہیں پتا کتھے نا رکھو آرہے ہیں جے اوڈا نا تلک رتنے دل شان ہویا ہے کتھے نا رکھویں گا یہ بھی وجہت اترے کی تونتی تمہارے تو شکل ہی کوپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ہے اینڈا نا مال گوٹا نا 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 ہمیں کنفیوز مت کرو ہم تو آتف حسلم جی کو ملنے کے لیے آئے کیوں ہم ان کو اس لیے ملنے کے لیے آئے انہوں نے اپنا سارا گانا مومبے بے گا دیا ہمارا ساؤت کا جتنا ایکٹر دا سب نے ہرتال کر دیا کہ جب تک آتف حسلم ساؤت میں نہیں آئیں گے ہم ڈیٹس نہیں دیں گے اچھا لے کس کس ہی روڈ نے ہرتال کیے ساؤت میں رجنی کانگ علو ارجن چرانجیوہ اور مہش بابو سب نے ارتال کیا کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم ڈیٹس نہیں دیں گے ڈیٹس نی دیں گے اور اگر انہوں نے نہیں لے تو ہم اپنا آتف حسلم بنا لیں گے 3Doshop ا beschاؤتّن صاحب کیا سوچا ہے آپ نے آجemin planning 3D بہت хچھی ہے بزنس اور بہت جائیں گے دل دیاں گلنا سوپر ہٹ میگا ہٹ سانگ ہے آپ کا کمپوزشن آپ کی اپنی اوریجنل ہے؟ نہیں میری کمپوزشن نہیں ہے کمپوز کس نے کیا یہ؟ وشال شکر کی کمپوزشن ہے وشال بھائی کیا بڑے میوزک کمپوزر ہے؟ ایدر او در کتی کتار پھاڑ بھی لیندن میکر لیکن پھر بھی پھر بھی انڈیا کے اندر ایک میتھ ہے جو بھی آپ نے کلیر کرنی ہے دل دیاں گلنا اور تو جانے نہ یہ دو میگا ہٹ گانوں کا ریونیو اگر آپ ٹوٹل کریں تو اتنا ریونیو آج تک لطا منگیش کر کشور کمار اور رفی صاحب کے گانوں نے کمبائن کر کے نہیں کیا کیا یہ سچ ہے؟ یہ تو ان لوگوں کو بتاؤ جن کے پاس ریونیو کیا ہوگا نا ہے نا اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سپرسٹارز تھے ان کی لائبریری جو ہے وہ بہت زیادہ تھے انہوں نے بہت زیادہ گانے گا ہے اور اس وقت کا جو ریونیو تھا ایک گانا گانے کا وہ میرا خیال ہے اتنا ہی تھا جتنا آج کل کے دور میں اس کو اگر آپ اس کی ویلیو اگر آپ کمپیر کریں تو بلکل مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی ہوگا بات کی شروع کر دیتا تو وہ سنونا جو ہم نے بنایا ہے اچھا ہماری کمپوزیشن جو آتا فسلم بھائی کے لئے ہم نے بنائی ہے اوہ ایر امار گٹن ہے بھاچ اکار اس کو مدد بطابق مازی بھائی what a م technik function ہویا zwe своих م م م ضرهم را حلب کلائش نکو کلائش نکو کلائش نکو ہاں کلائش نکو کلائش نکو کلائش نکو سوادھی روز کلائش نکو سوپر آم جیمز کافرون میرے میرے مرہ بے مرہ بے جیمز کامرون کہاں غائب تھے ایوووو نظر ہی نہیں آئے ایوووو ایووووو بنانی بات پروڈیوسر میرے تو آوازار ہو گئے سن دنیا چھٹ کے تنوی فلم تے کام خار رہا ہوا ہیں یہ کوئی نئی ہیرو انڈ لانچ کرنے لئے اصل چاہ ہیرو انڈ پرانی ہے میں ٹاکی ٹوکی مار کے ذرا نمی کر لئی ہے اور دوسری کال ہیرو انڈ کدیوی لانچ نہیں ہوندی برامت ہوندی ہے ایٹا درانہ سنا اللہ ایک اسکیوز می میں ہم پنجابی کے لپترہ مائرہ خان کے لئے ٹینشن سبا کمر کے لئے خطرہ ریزی میرہ خان کے لئے مبینی ہو چیزی گیا ہے وہ تو بڑی ٹینچن ہے کہ ریسید بھی ہے تو بیچی تو لگئی ہے انتے بندہ چاہ کے کلیم بھی نہیں کھر سکتا چھوٹا ڈیکیپریو کہ برافتی کنفی کام کر دن دا ہوتا ہے ایکچولی بھٹی اصل چی پرابلم ہے کہ ڈیکیپریو نے اپنی فیز یعنی محافظہ بہت سیادہ کھر دیتا ہے میری ارینج تو تھوڑا دور سی اس وقت میں کٹ پیسے ہمچ اپنا ڈیکیپریو لانچ کر رہا ہوں ٹائٹینک مل دیو لانڈو نے غلط کام شروع کر لیے تھے لیکن میں احتیاط کروں گا اس کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوب گیا کیا کام تو سی غلط کیتا سی؟ تصویر بنائی سی جڑی نہیں نہیں تصویر ہے نینی سی بنائی اصل چی ڈیکیپریو نے انہوں ہاتھ چپڑ کے پیوں پیوں کے تصویر بنائی سی صاحب صاحب میں ایک تصویر نہیں پوری آئیبم بنانا چاہتا ہوں واقعی شوق دا تے کوئی ملی آٹیف جی میں تو آڈے ساتھ بہت ناراض ہوں آپ نے اپنے گانے میں وہ جس کا بڑا ڈڈی جیسا نام ہے لیانا ڈی کروز اس کو تاست کر کے آپ نے میرے ساتھ اوئی اوزیاتی کی ہے جو امران خان نے جنگیر ترین کے ساتھ کی ہے لیاناڈا ڈی کروز کہاں اس کا گلیمر تکا تڑا پیکھے پنڈالا گلیمر ایتنا کرو اچھے تو وہ گانے کہاں شوٹ ہوا تھا اور لیاناڈا ڈی کروز ہی کیوں وہ شوٹ ہوا تھا ٹرکی میں اور بس آئی تین اس گانے کے لیے بڑی فیزبل جو خاتون تھی وہ وہ ہی تھی اور سچ پچھو تے صرف ڈیٹس ہونا دیں بس آئی اویریبل سر اتف جی لیانا جی آپ کے ساتھ گانا کر کے بڑی ڈی شیپ ہو گئی ہیں وہاں بیچ پر ان کو کوئی پونڈ لڑ گیا تھا لیاناڈا ڈی کروز ہاں گلیمورس عورت تے تُس ہی اے سید مٹھا بزار توٹھ کے اور انتے گلیمورنو چیلنج کر رہے ہو وہاں وہ نیاری دی ایک بلیٹ تے ازادی مارش کرن والے بٹا لیانا ڈی کروز تے میرے ویچ اوہ یہ فرک ہے جو جینیفر لپایز اور نیدا چودری میں ہے تے نیدا چودری کون ہے تا ڈیچو ایلو مدوبالا جیسی آنکھیں ہیلن جیسی آدائیں مادری والے آنگل لیانا ڈی کروز کون ہے اور نیدا چودری کون ہے ہاں جی لیانا ڈی کروز چیتے این اچ ایک چیز کون ہے ہاں دو ہی اج کلوے لیاں ہاں ایسے 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 آپ نے تو ایکٹنگ بھی ماشا اللہ سے سٹارٹ کر دی ہے اگلی دفعہ اپنے مقابل مجھے ہرولے قسمیں بھئی میں آپ کو فل ڈسکاونٹ دوں گی جیسے شباز شریف نے سلاف زیدہ علاقوں میں جا کر بجلی کے بل کو معاف کر کے ایسے وزیراعظم نے یہ ریلیف دے کے ہاتم تائی کی قبر پر لاتی ماری ہے جہاں بل معاف کر رہے ہیں وہاں نہ پہلے ہی بجلی ہے اور نہ ہی کوئی انفرسٹرکچر ہے تو بڑا توسی اس آنگیتا ہے ایکچولی بڑچی توانو پتہ بزنس مین ہمیشہ ریلیف اسے ہی چیز دیندہ ہے جدی ضرورت ہی نہیں ہوندی جے اچھے جنیتا ہے کچھ سلافیک inaud处 اوہ اس بہگول بتا چاہنا اس بہگول شہابان صاحب صاحب سبắt یہ تعلیمہ سیٹ کرتے سنگ نا 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 با جانا نا 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 ن حدوڑکی اونو مردکی نارا مارے حر دا مکا نورو میکی کی ہر مکی روڑو یا ما کا تیری نو ہر مکی نو ربو اچھا ما کا نیری چودو موکن نوڑی ہر مکی نوڑو آپ نے کبھی سنو یہ گامہ کسم اٹھالے میں نے کبھی گایا بھی نہیں ہوگا میں کہا بھاچھا اینا تارف تکرادے لگتا ہے چڑیل بچہ پنی یمی لاب ریا ہے خاطف اسلم انصاف کے افتراز کے قسم آپ کے خلاف سادشے کرنے والے تمام سنگرز کو ہم ہاتھ کی پاؤں کے نیچے دیں گے اور ہم خود ہاتھ کی اوپر بیٹھیں گے تاکہ ہاتھ ہی نوے کوچل دوے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے کون سا گانا جو واقعی آپ کا آپ کے دل کے قریب ہے پہلی آلوم جو ہے وہ میرے دل کے قریب ہے ابھی تک ابھی تک افکورس کیسے بول سکتا ہوں جب شروع کیا تھا تو پھر آج کیا آپ ہمیں سنائیں گے سارا سے پوچھتا ہوں فون کر کے اس کو کون سا گانا پسانتا ہے اس کی لگتا ہوں افکورس وہ پروگرام دیکھے گی ہے نا یہ دیکھیں جی آج کا گانا جو ہے وہ واقعی بھابی کو ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے اور یہ گانا آپ نے ان کے لئے لکھا تھا یا میں نے اپنی شادی پر ایک خود گایا تھا مطلب ایک واحد دلہ اور کہ تُسی پیسے بچائے سی نہیں نہیں ایک واحد دلہ سی جڑا سارے آنو انٹرٹین کر رہے ہاں سی بسٹکلی اپنے ولی میں تھے تیرا ہونے لگا ہوں کونے لگا ہوں جب سے ملا ہوں تیرا ہونے لگا ہوں کونے لگا ہوں جب سے ملا ہوں آتیف آپ نے یہ گانا دیڈیکیٹ کیا ہے سارا کو جو کہ قناع کونیٹ کولٹ سےчи ہے تو آپ کو ادر سے بہت کہرا رشتہ ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ کہ وہ ابھی تک بیلڈنگ آپ کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے؟ بیلڈنگ سے زیادہ وہ لڑکی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑی مزدار سی کہانی ہے ہماری کہ میں نے ان کو چھے مختلف جگہوں پر دیکھا الگ طریقے سے اور مجھے لگا کہ یہ چھے الگ لڑکیاں ہیں اور ہر دفعہ میرا جتاہو دل کیا کہ ہمیں بات کروں لیکن مجھے جب آخری دفعہ وہ نظر آئی تو میں نے کہا کہ جیسے کہتے ہیں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میرا دل کیا میری دل سے دعا نکلی اس لڑکی سے بات کرا دے گی تو اس کے بعد پھر ان کا جو تھا مجھے ایک کامن فرینڈ کے تھو جو ہے وہ چھے ملاقاتوں میں حمد ہی نہیں ہوئی نہیں نہیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کو میں دیکھ رہا تھا آرے واہ واہ ہاں because she was like so different every other time she would stylize herself differently تو یہ بھابی سے جب آپ نے پوچھا کہ چھے دفعہ میں نے آپ کو دیکھا یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا بعد میں کہ آپ نے مجھے چھے جگہ پر دیکھا تھا اچھا ہاں اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے تو تب سے مجھے جو تھا وہ مجھے خود بھی احران کیونکہ ہاں جگہ تو صحیح بتائی ہے بڑی شاتر نظر ہے آپ کی کیسے دیکھا ہوگا نہیں تنسی باقی گلنا چھڑو پیار ہے دھوما جی ہیں دا میان بی بی دا پیار ہیں جی ہونا چاہی دا تیاتف بھائی یہ پیار ہے یا سارے اکاؤنٹس پابی کو لندے نے کریٹ کارڈ بھی ہونا کولے تو نیبٹ بھی ہونا کولے آہو کڑی بھی ہونا نے لے کے دیتی ہے سارا کچھ جڑم ہے پایا ہے انہ نے لے کے دیتا ہے چھے دفعہ ملاقاتوں کے بعد آپ کو ہمت کہاں سے ہوئی رشتہ آپ نے بھیجا یا پہلے کنفرم کیا کہ پسند ہو اچھا ملاقات نہیں ہوئی تھی صرف دیکھا تھا ایک دوسرے کو کہیں پہ رانڈم لی ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایک دوسرے کو مجھے لگا وہ چھے الگ لڑکیاں ہیں یہ بتا رہے ہیں کوشش کہا رہا ہوں تو سی چھے لسٹہ اچھ رکھ لی ہے آہو میں کیا اکرزف ارزف تو سی بھی آہی کیتا سی غالب یا میرے والے آ رہے ہیں ایس لی آ رہے ہیں کیونکہ وہ دو بھی دوستہ ہی ہے جی 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 سر میں ایک ہی باری بیکھیا سی میں نہیں پتا سی آئی یہ کی ہے چھے علی حمد نہیں ہوئی سی دیکھے اس کے بعد بس کومن فرینڈ کے تھو ہماری بات چیتھ شروعی اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات تھی اس نے میرے سے یہ پوچھا آپ کی کوئی گرررنڈ تو نہیں ہے آہا مطلب یہ جانے ہی کوشش کہ اگر ہے تو چلا میں پاسے ہو جانی ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی شوق نہیں ہے کہا پھر سب سے پہلے اس نے آپ کی کوئی گرررنڈ تو نہیں ہے نا تو اسے یہ کیوں کی کیا تو میں کہندی کوشش کی تھی کہ جی ہوندی بھی تو میں کہندہ نہیں ماشاءاللہ کتنے اب سال ہو گئے شادی کو دیکھو جی آٹھ میاں سو ہوتے سولہ میاں پونے دو سو اچھا پری اننگ والے بھی سال ہی ہو یہ گررنڈ سات سال ہو گئے تو دس سال آیا ہو گئے اور ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں آپ کے الحمدللہ شادی کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھہراؤ آجاتا ہے ذرا رومانس بھی آجاتا ہے بندہ شاپنگ شوپنگ ٹریول شیول سارے کٹھے کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ازادی والا فیکٹر تھا جب آپ سولو فلائی کرے آتے اس کو مس کرتے ہیں دراصل مجھے میرا کبھی یقین نہیں تھا بلیو نہیں تھا شادی پہ اے ہیں اس سے پہلے ہاں اور میں نے جب کر لی شادی تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ ایک بیچلر کو جو ہے وہ ٹیم کرنے کے لئے اچھا اور آپ کو لگتا ہے اب ٹیم ہو گئے مرد تے قدید تو انہوں پتا ہے کہ ہماری فیلڈ کچھ اس طرح سے ہے ہمارے اردگد بہت سارے اس طرح کی اپورچنوٹیز ہمیں ملتی کہ ہم فیمیلز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکو کبھی بھابی نے کہا ہے کہ یہ تم نے کچھ زیادہ اس کے ساتھ فری نہیں ہو گئے نہیں انہوں بتا ہے ساری دنیا نے چھٹ کے میرے نال بیار کیتا ہے آئے آہ آہ ہمارے گھٹر میں بھی اپنی بوٹی نے انہیں پیار کرنا انہیں آتبائی کر دینا لیکن پہلی طریقہ بہت پیاری لگ دی ہے کیوں؟ جو تو سارے پیسے لے لے دی عدنان سمی خان صاحب جب آشب حسلے کے پاس ٹھہ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عدنان صاحب روز صبح اٹھ کے درجن انڈوں کا ناشتہ کرتے تھے آپ بھی ان کے پاس ٹھہ رہے ہیں آپ نے کنہ ناشتہ کیتا ہے؟ اچھا میری ان کے ساتھ جو تھی وہ نوک جوک بہت ہوتی رہی ہے اس پروگرام میں بہت زیادہ بہت سینئر ہے مجھ سے بہت ایکسپیرینس ان کا زیادہ ہے ایسی جب ہم وہ کمپیٹیشن جیت گئے تو لڑائی بڑائی جو بھی تھی وہ مطلب تھی برقرار تھی لیکن ان کی جو بیٹی تھی دراصل وہ میری فین تھی اچھا سیاپا تے پینا سی تو اسی مورچہ بنایا ہے اسی؟ نہیں میں نہیں بنایا کیا اسی میں نے پتا نہیں سی کہ وہ میری فین ہے اچھا بڑی بڑے کھلے دل دیگال ہے کہ میری بیٹی کہنے دی یہ کہ آپ کیوں اس ہینڈسوم لڑکے سے جو ہے وہ لڑتی رہتی ہیں کیا کریں آپ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ سر کا باتی رہتی ہے مجھے پسند ہے تو آپ کو پسند نہیں ہو سکتا آئے تو کہتی ہے کہ میں نے اس دن کے بعد سے اس بارے میں سوچا ہی نہیں بہ and I forgive you for whatever you have said اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے کی تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرا دل جو تھا وہ جیت لیا تھا کیا بات very nice of her very big of her کیا بات بہ اچھا ابھی آپ نے اس چیز پر ایمفسائز کیا ہے تو وہ مجھے ریالائز ہو ہے کہ وہ جو نوک جوک تھی میرا خیال تھا کہ سکرپٹڈ ہے مگر آپ کی باتیں سے لگ رہے ہیں کہ وہ تو ریل ہوتی تھی بالکل ریل تھی جی وہ مطلب اس حد تک ریل تھی کہ کئی دفعہ ہمیں چار چار گھنٹے کے لیے سیٹ بند کر دینا پڑتا ہے پتہ تھا ایم لوگ گوینٹی وینز میں چڑھے جاتے تھے تو جو پروڈیوسر تھے اور جو ڈائریکٹر تھے وہ کہے خدار آواز تھے عطاوللہ صاحب کو تو ہمارے ٹرک ڈرائیور برادری نے تو بہت زیادہ سنا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کے میل فینز زیادہ ہیں یا فیمل فینز زیادہ ہیں اور میل فینز وہ لے تو نہیں جڑے برم ویلیا مار کے اگے اچھا بڑی ویرڈ بات ہے کہ ہاں میل فینز زیادہ ہیں ہاں ہاں حالانکہ ہمارے تو خیال تھا کہ فیمل زیادہ ہیں اور ایک زمانے میں میرا بھی یہی خیال تھا لیکن لیکن جب سرور کیا تو سرور کے بعد یہی پتا چلا کہ میل فینز زیادہ ہیں اس کی وجہ بھی یہ پتا چلی کہ ہاں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بتا سکے ان لڑکیوں کہ ہاں میرا تو یار ہے اچھا 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 وہ چھوٹے اندرس ہی کھیٹ دے اندرس میں بڑے چکے مارے نیانا اچھا اچھا اکثر لوگ آ کے مل جاتے ہیں وہ عاطف تو میرے جانا نہ لگ ہے میری پپی تا پتہ رہ گیا اور تسی پیسے کٹ کرانے میں مروں دسنا اچھا یہ بھی ہو ایکٹنگ میں آپ نے بول فلم سے آغاز کیا لیکن اس کے بعد اگدم گیپ آ گیا ہو اور اب سنگے ماں میں انٹری ماری ہے اتنا بیڑا گیپ گیپ اس لیے تھا کہ ایک تو بول نے مجھے کوئی زیادہ امپریس نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو رول تھا اس میں کوئی زیادہ نہیں تھا اور ان کے نے ٹیڈی شیفٹ ٹیڈی شیفٹ تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے کام اچھا کی ہے یا بورا کی ہے یا مکروئی ہو گیا تو اس کے بعد میں اتنا بیزی رہا ہوں زندگی میں اتنا بیزی رہا ہوں کہ مجھے اس کے بعد یہ سوچنے کا پیچھے دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملے تو مجھے لگتا ہے از این آرٹس تھی مجھے میرے لیے بہت ضروری تھا میرے لیے ایک چیلنج تھا اور میں یہ کرنا چاہتا تھا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے نہیں میں کر سکنا کیا بار تو یہ چیلنج فور می اون سیلف تو یہ ون ٹائم آف ہے کہ آگے بھی نہیں انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ آگے connects ساتھا بھی ن ساتھا نجد معنی کوئی مجھ typ갈 کل پہنچ لوگlawانا آجان سوال کی کہ عن Wellhead آپ کو تڈیب ش کوئی اوڈا سوال کعalım واچھائی دیپی کтак رو رخواES کرتا웃aries جو چھین دیپی آگا در تین میں اوہ ہی ہی لمطیقہ خظوال کر رکھنچی ведراء محجد بے ہیے ہی مطیقی فی نچے سیرا پیار میں لٹلائیں میں لٹلائیں مہوچ بہا ہائے سنجی رائی بہا آنگے آنگے ویچ مستی بن کے اچھا پانچی جیڑا نے اے والا سٹیپ کیتا ہے میں نے انجی لگا دنڈے اللہ پا کھا فاس گیا کے جگہ اپنے آسا وانا لسا میرے کھین دے بلیاں نو بلیاں دے صرف یہ جانا چاہوں گا کہ کب آئے گی اور کون ڈائرٹ کرے گا ابھی ورکنگ اس پہ شروع نہیں کیا کرنے والے یہ ریسنٹی ڈیسیزن لیا ہے عوام کے پرزور اسرار پہ آہا اور دیکھتے ہیں سونا ہے ہم دلی بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ اچھی چوئیس ہے اچھا کاسٹ کیا آپ نے اپنے ساتھ ایدر میں ہوں اچھا ویکی بھی ہے آپ اچھا واہ واہ ویری نائس ہے آپ ڈیٹے لے لیں اپنی آنگے کیا ہاں جی بے ایک تو بیسے ڈائریکٹر چلیے سیٹ سیٹھتے دیکھا بچ ہر غلد ویچ مفت بھری نہ لیا کر اگلیا نے کہتے ہیں چلیے چو ہر کسے نوں ہماریوں صحیت ہی سمجھ لینا ہے ہاں بھیک رہ اوہ آہ بہل آجے واہ واہ ڈائریکٹ کسے کروائیں گے کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے یقین انہاً تو اسی فلم بنا رہے ہو آتا بھائی تھے ڈائریکٹر کو لیجنڈ ہی ہوئے گا میں کڑا ہی تھے منجیاں کسرن آیا ہاں یا میں پودے ہاں دی شجر کھا رہی تھا دھاس رہا ہاں ڈائریکٹر کر لانگے ٹھیک ہے کھڑی ایسا مسئلہ نہیں گئے گا مجھے یہ آفرز بہت ہوئی تھی لیکن وہ فلم میں پھر بعد میں شکریہ ادا کیا کہ نہیں کی وہ کس نے کی پھر عمران آشمی نے کچھ ادھر کے بھی آشمیوں نے کی تھی آج سوپر آور کے اندر ایک اپک اننگ کھیلی ہے آتف اسلام نے فرنٹ فوٹ پہ آکے بیک فوٹ پہ آکے اور میں کہتا ہوں ہر جگہ چھکے چوکے مارے ہیں اور جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نظرانہ ہم دے رہے ہیں کبھی سری لنکا گئے ہیں ہاں جی آئیے آپ کو پھر سے لے کے جاتے ہیں سری لنکا جنہیں یار جدا ہو جاوے او تا خرچہ کون چلاوے آہ آہ سری لنکا ٹھیک موسیقی موسیقی